بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج دسمبر کی پچیس تاریخ اور پاکستان میں اس وقت پیر کی شام ہے آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے حاضر ہے سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ الیکشن مہم کا آغاز ہو گیا ہے سلمان اکرم راجہ اور ریحانہ ڈار بڑے امیدوار جی ہاں پی ٹی آئی کی طرف سے بڑے امیدواروں کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور ایک دفعہ پورے الیکشن کے اندر انہوں نے محولی اور بنا دیا ہے جو ریاست نے گھٹن کا محول پیدا کیا ہوا تھا ریحانہ ڈار صاحبہ نے اور سلمان اکرم راجہ نے اس کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے اپنے اپنے حلقوں میں آپ کو پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ اعلان ہوتے ہی کس طرح یہ دونوں اپنے اپنے علاقے میں ایک بہترین انوائرمنٹ کر رہے ہیں اور اس انوائرمنٹ کا اثر پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں پھیلنے جا رہا ہے یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے آ گئے ہیں اندر کی کچھ خبر بھی ہے اور کچھ تجزیہ بھی ہے ہمارا جو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہونے کیا جا رہا ہے کچھ چیزیں تو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں جو ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں جو جس کی پرڈکشن کچھ پولٹیکل پندت پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اب وہ ہوتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں تیسری خبر نائم بخاری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اے آر وائی کے اور نائم اشرف بٹ کو نائم اور نائم سے ٹکرا ہے اور جنرل باجوا کو پاش پاش کر گئے جی ہاں جنرل باجوا کیونکہ ماشاءاللہ ہر چیز میں ہی جھوٹ بولتے تھے اور ایک دفعہ کسی کے بارے میں پاکستان میں کہا گیا تھا کہ وہ کھاتے کیلہ ہیں اور بتاتے سیب ہیں یہ بلکل بات جھوٹ ہے اگر پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں کوئی سب سے بڑا جھوٹا پیدا ہوا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنرل ریٹائیڈ کمر جعوید باجوا ہے کیونکہ وہ ہر شخصے ہر وقت ہر موقع پہ ہر وقت جھوٹ بولتے تھے اور کسی مجھے پامس نے بتایا تھا کہ وہ رات کو سوتے ہوئے خواب میں اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں جب انہیں کوئی بندہ جھوٹ بولنے کو نہیں ملتا تھا اس وقت باجوا صاحب اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے تو وہ کسی برائی کے تحت جھوٹ نہیں بولتے تھے بس ان کو عادت تھی عادتا جھوٹ بولتے تھے تو نائم بخاری صاحب نے ایک ان کا اور جھوٹ سامنے رکھ دیا قوم کے سامنے اور اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے کہ یہ کیا جھوٹ تھا کیا کیس تھا اور کس طریقے سے وہ سیاسی لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنا کے ایک انسان کو دوسرے انسان کے خلاف کیسے استعمال کرتے تھے اس کیس کو آپ کے سامنے رکھیں سب سے پہلے تو آج پچیس دسمبر ہے اور اس دن کی مناسبت سے اپنی تمام مسیح برادری جو ہے ان کو بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں کرسمس کی آج اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی مسیح برادری ہے آپ کے اردگرد ان سے انٹریکٹ کیجئے انہیں مبارک بات دیجئے خوش اسلوبی سے پیش آئیے اور اگر آپ کو تھوڑی دکت ہو تکلیف ہو کسی بھی قسم کی آپ کا ضمیر جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہو تو یاد کر لیجئے کہ جب آپ بیرون ملک آتے ہیں تو وہاں پر موجود کرسچین برادری جو کہ پورا یورپ امریکہ اور بہت سارے موالک ہیں آپ ان کے ساتھ کس طریقے سے ملنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں تو آپ کو جپیاں پپیاں کچھ برا نہیں لگتا ملتے ہوئے لوگوں سے گریٹ کرتے ہوئے تو بالکل اسی طریقے سے جو آپ کے اپنے ہاں مسیح برادری ہے ان سے بھی ذرا اسی طریقے سے ملئے کوئی بات نہیں اگر ان کا رنگ آپ کی طرح کا ہے یا آپ سے دو شیڈ گہرا میری طرح کا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس سے آپ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو یاد کیجئے اور ان کی تعلیمات کے مطابق ان کو اپنے برابر کا انسان سمجھئے اور پاکستان کے آئین کے مطابق بھی جتنے پاکستانی آپ ہیں اتنے ہی وہ ہیں اگر پھر بھی آپ کو دکت آئے تو اپنے گریبان میں دیکھئے اور پرانے کیے ہوئے برے سلوک جو ہیں ان پہ شرمندہ ہوئیے اور اپنے اردگرد جو کرسچن برادری ہے ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہوئیے اور ان سے واملی انٹریکٹ کیا کیجئے اب آتے ہیں ہم آج کی خبروں کی طرف فیالی خبر ہے جی میں نے جیسا آپ کو کہا کہ الیکشن مہم کا آغاز ہو گیا ہے کاغذات انامزدگی نہ صرف جمع کروانے کی تاریخ ختم ہوگی بلکہ اب تو سکرونٹری شروع ہو گئی پہلا دن جو سکرونٹری کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا بہت سارے امیدواروں کے کاغذات جو ہیں وہ سیپٹ بھی ہو گئے ہیں لیکن جو اصل خبر ہے اس ٹائم اصل خبر ہے لاہور سے سلمان اکرم راجہ کی ہے جنہوں نے اپنی الیکشن مہم کا بقاعدہ آغاز کر دیا پاکستان کے بڑے وکیل مطبر وکیل آپ اگر یہ کہیں کہ حالات نے حالات نے انہیں پشکیا سیاست میں آنے سے ان کے ضمیر نے ان کو جو چند لوگ ہمیں سیاست میں کسی مقصد کے لیے آتے نظر آئے ان میں سے اگر ایک سلمان اکرم راجہ کہا جائے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی بہت سارے لوگ تو کسی شوق یا پیشن کی وجہ سے سیاست میں آتے ہیں لیکن مجبوری میں اگر سیاست میں آنے کی بات کی جائے تو وہ سلمان اکرم راجہ ہمیں نظر آئیں گے کیونکہ جو پاکستان کے اندر حالات پیدا ہوئے اس کی وجہ سے ان کے ضمیر نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ خاموش رہیں اور انہیں بار بار کہا کہ میں بولوں گا میں سچ کے لیے بولوں گا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں سچ کے سامنے خاموش ہو جاؤں یا ڈر کے گھر پہ بیٹھ جاؤں سلمان اکرم راجہ کو سبھی جانتے ہیں انہوں نے تمام بڑے کیسز کے اندر تمام ہی تقریباً بڑے پولیٹیکل لوگوں کی وقالت کی کبھی کسی سیاسی پارٹی سے انہوں نے اپنا ریلیشنشپ نہیں رکھا ہاں سیاسی موضوعات کے اوپر کمنٹری کرتے رہے لیکن ہمیشہ ان کی کمنٹری جو تھی وہ امپارشل ہوتی تھی کبھی کوئی سیاسی سائیڈ وہ لینے کی کوشش نہیں کرتے تھے تھارولی پوفیشنل وکیل رہنے کی کوشش کرتے تھے اور اب جو حالات ہوئے پاکستان میں جس طریقے سے جو کیس وہ لڑ رہے تھے عمران خان صاحب کا اس کے اندر انہوں نے ریاست کی ملاوٹ دیکھی سیاست کے اندر ریاست کی طرف سے عمران خان کو وکٹمائز کرتے ہوئے اندہ ننگا ناچ دیکھا جس طریقے سے وکلا کو حراس کیا جا رہا تھا سب کچھ مینج کیا جا رہا تھا پھر جس طریقے سے ظلم کا بازار گرم ہوا جس طریقے سے عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ان تمام چیزوں نے سلمان اکرم راجہ جو کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں تھارولی پروفیشنل لائر کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں لیکن ضمیر کیونکہ زندہ تھا خاموش رہنے سے سلمان اکرم راجہ نے انکار کیا اور ڈٹ کر کھڑے ہو گئے بغیر کسی ڈر کے اور انہوں نے اب اپنے ہلکے سے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا دیکھنے کو تو آپ کو یہ ایک الیکشن مہم نظر آئے گی لیکن سلمان اکرم راجہ کا جو ریزولو جو ان کا ریزولو ہے اور جو وہ اپنے ورکرز کو جس لیول پر موٹیویٹ کرنے جا رہے اور جس ندر طریقے سے وہ کیمپین میں اترنے جا رہے ہیں میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ پنجاب کی ایک بڑی کیمپینوں میں سے کیمپین ہوگی پاکستان کی بڑی کیمپینز میں سے کیمپین ہوگی بڑی میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جو دیا جلائیں گے جو موٹیویشن جو پوزیٹیو انرجی جو خوف کا بت وہ توڑیں گے اس کی ریزوننس جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر محسوس کی جائے گی الیکشن مہم کا آغاز ہو اور ریحانہ ڈار عثمان ڈار کی والدہ کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جب عثمان ڈار کا انٹرویو ہوا تھا اور اس سے اس کے بعد یہ میرا مشورہ تھا وی لاغ کے اوپر آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو پہلے میں نے ٹویٹ کیا تھا اس کے اوپر کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کو ٹکٹ دینا چاہیے جن لوگوں کے مردوں کے ساتھ یہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں وہاں پر اب خواتین کو ٹکٹ دے کے اتارنا چاہیے اور وہ زیادہ تقریبی ثابت ہوں گی اور وہ ناکوں چنے چبائیں گی چودری نظام دین کو اور شکر یہ ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ جو میری بھی والدہ ہیں انہوں نے میری یہ درخواست سنی اور اس درخواست کے اوپر انہوں نے ریکنسیڈر کیا اور انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا اور آج جب ریحانہ ڈار جو ہے وہ الیکشن کی مہم میں نکلی ہوئی ہے تو ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ ریحانہ ڈار کیا کیا رہی ہے گھٹن کے محول میں جب عمران خان کے نام لینے پر پبندی ہے آج پہلے دن جب ریحانہ ڈار گھر سے نکلی ہے اپنے الیکشن آفس پہنچی ہیں ظاہری بات ہے اسمان ڈار کا الیکشن آفس ہوتا تھا بہت ہی بہترین الیکشن آفس بنا ہوا ہے وہ میں نے وزٹ کیا ہوا ہے کہ ایک کیمپین کے اندر ضرورت ہوتی ہے اس آفس میں تمام چیزیں ہیں لیکن آج ریحانہ ڈار صاحبہ جب وہاں پہنچی تو گھٹن کے محول میں عمران خان زنداباد کے نعرے پورے سیالکوٹ نے سنے پھر محترم ندیم ملک پہنچے سیالکوٹ ظاہری بات الیکشن کو کور کرنے جس میں انہوں نے ریحانہ ڈار صاحبہ کا انٹرویو بھی لیا اور اس انٹرویو کے اندر ریحانہ ڈار صاحبہ نے یہ دکھایا کہ وہ ایک بہترین مقرر بھی ہیں آپ ان کا جو ایک گھریلو دیسی یا ایک ٹپیکل ایک ماں کا اٹائر ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن وہ سیاسی معاملات کو بھی سمجھتی ہیں وہ مذہبی معاملات کو بھی سمجھتی ہیں اور وہ ریزولو اور ریزولو کے ساتھ کھڑے ہو کر حق اور سچ کے ساتھ لڑنا کیسا ہے اس کو بھی سمجھتی ہیں اور ان کے اس انٹرویو سے یہ نظر آیا کہ جب وہ اپنی الیکشن کی تقاریر کرنے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں تو اس میں وہ کس طریقے سے ناکون چینجب آنے جائیں گی ایک طرف خواجہ آصف کو اور دوسری طرف چودری نظام دی میرے میں ایک ریلو خاتون میرا سیاست میں کوئی تعلق نہیں میں کبھی درجناوس بھی نہیں آئی میں درست دیتیوں میرا قرآن اور دیس سے تعلق ہے چالیس سال ہو گئے ہیں میں دین کے راستے پر مگر جو نیوی مہوئی کو واقعہ ہوا میرے بالگ سیٹے گئے میرے پر زوب کوک مجھے کیا گیا ان کی آنکھوں میں خون تھا انہوں نے کہا کہ ہم مار بھی دینا آج تو کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا میری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا اچھا اس علاقے کے اندر اسمان تو آگے آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کے مسائل حل کروں گا آپ ایک گھرے لو خاتون ہے اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کیسے جائیں گی گھر گھر لوگوں کے مسائل حل کر میری بات جہاز رکھیں کہ سیار کو ووٹ میں ستر فیصد ووٹ عمران خان سچ میں بتا رہا ہوں آپ کو جھوٹ میں کبھی نہیں بول ہوں میرے قرآن میں درس نہیں دیا کہ میں جھوٹ بول ہوں میں خود لوگوں کو یہ درس دے رہے ہوں کہ جھوٹ مت بولیں ستر فیصد عمران خان کا ووٹ ہے وی فیصد لوگوں کا ووٹ ہے جب سروے ہوئے تو لوگوں نے اوپر دیکھ لیں آپ چلیں میرے ساتھ چلیں میں تھوڑی دیری لے جاتا ہوں عوامہ آپ کو بتا دے گی جیسے ہی الیکشن شروع ہوگا اس کی مہم کا اعلان ہوگا یہ سارا جو خوف کا اتنا سارا بدھ کریئٹ کیا ہوا ہے یہ گرے گا ٹوٹے گا اور آپ کو سپیس بنتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ الیکشن کے دوران پولٹکس کی بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی بات کرنے کی بھی جیسے آج عمران خان کے نارے لگے اگلی خبر کی طرف موف کرتے ہیں اور اگلی خبر ہے کہ سٹیبلشمنٹ اور عدلی آمنے سامنے جی ہاں آج ایک تو اسد تور صاحب نے بھی یہ ویلوگ کیا تو ان کی جو سٹوری ہے اس کا کریڈٹ ان کو دینا بنتا ہے ان کا ویلوگ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی الیکشن نہیں کروانا چاہتی تھی بلکل یہ لوجیکل بات ہے کیوں نہیں کروانا چاہتی کیونکہ لادلہ وہ چھوٹے بچے کئی دفعہ کھلونا دیکھ لیں اور وہ کہتے ہیں ہم میں نے گھر نہیں جانا تو ٹانگیں پسار کے وہیں دکان میں بیٹھ جاتے ہیں آپ کو پتا ہوگا تو وہی کام انوکھا لادلہ یا انوکھا لادلہ پلس جو نواز شریف ہے وہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے وزیراعظم بھی بناو اور میں نے عمران خان کے خلاف الیکشن بھی نہیں لڑنا اسی وجہ یہ ہے کہ الیکشن لڑنے جائیں گے تو انڈے اور ٹماتر مہنگے ہونے کے باوجود ان کو پڑھنے والے ہیں عوام سے تو اس نے کہا میں تو نہیں الیکشن لڑ سکتا ان حالات کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ کا تو وہی گدہ تھا گھوڑا تھا سیاسی طور پر وہی تھا اس کے اوپر لائن شائنے مار کے وہ جس بھی طریقے سے اتارنا چاہتے تھے اسی کو اتارنا چاہتے تھے تو آپ اسٹیبلشمنٹ اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے موں کو جو ہے وہ بالکل خالص طاقت لگ گئی ہے خالص خویا ہوتا نا خالص طاقت لگ گئی ہے بلا شرکت غیر ایک راجو بنایا ہوا ہے جنٹلمن اور جس کی سب سے فیورٹ جگہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر بیڈ روم ہے اور باقی آپ خود ہی سوچ لے اور دوسری سٹیٹمنٹ راجو کہتا ہے کہ جو تشدد ہے وہ طاقت کا استعمال نہیں کہتا راجو کو اتنا ہی نہیں پتا اور پھر وہ دیفینیشنز بھی دیتے ہیں انگریزی میں دیفینیشنز دیتے ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی یہ بہودہ سٹیٹمنٹ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ طاقت اور تشدد میں فرق ہوتا ہے طاقت تو آپ طاقت کے ساتھ اپنے بچے کو بھی زمین سے اوپر اٹھاتے ہیں لیکن تشدد کے ساتھ نہیں اٹھاتے تو وہ کہتے ہیں تشدد کا اختیار جو ہے وہ صرف ریاست کے پاس ہے بہرحال جو اس ذہنی اختراع کے بندے کو وہ لے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بلا شرکت غیر اس ٹائم حکومت کرنے کی عادت پڑھ گئی ہوئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا اب دل ہے کہ یہ یہ معاملہ جاری رکھا جائے تو وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے کازی صاحب جاتے جاتے کام ڈال گئے اسٹیبلشمنٹ کے تمام پریشر کے باوجود انہوں نے جو بینچ بنایا وہ بھی آپ کو پتا ہے اس میں مشہور زمانہ جسٹس اتر منلہ میں ہمیشہ ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں ہاں کچھ فیصلوں کے اوپر تنقید بھی کرتا ہوں لیکن میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہوں تگڑے اور بولڈ فیصلے کرتے ہیں جب رول آف لاو کی بات آئے جب فریڈم آف سپیچ کی بات آئے تگڑے اور بولڈ فیصلے کرتے ہیں یہ ماننا پڑے گا سب کو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کو جو جلا بکشی جو ریکنیشن دی جو اسلامباد ہائی کورٹ کی وائب کریئیٹ کی انہوں نے پاکستان کی پوری عدلیہ کے اندر وہ جسٹس آمیر فاروق کی لاکھ کوششوں کے باوجود حالانکہ وہ بہت بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں لیکن پھر بھی جو ارہا تھا جسٹس آتر منڈلا کا اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور میں آپ کو یہ کی میں آپ کو پورے پرامس سے یہ بات کہہ رہا ہوں پورے وعدے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی موں سے جب اسلامباد ہائی کورٹ نکلتا ہے تو موں سے یکا یک جسٹس آتر منڈلا نکل جاتا ہے کئی دفعہ پھر اپنے آپ کو کریکٹ کرنا پڑتا اتنی گہری چھاپ چھوڑ کے گئے ہیں وہ پہلے چیف جسٹس تھے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے بارال اس بینچ میں انہوں نے ان کو بھی رکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف اسی وقت الیکشن کمیشن سے وہ جو سکیجول تھا جو شیڈول تھا وہ جاری کروایا انہوں نے حالانکہ ابھی اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں کروانا چاہتی تھی اور اس کو ڈیلے کرنا چاہتی تھی آپ اگر یاد کریں تو شیڈول دینے سے ذرا پہلے چند گھنٹے پہلے وائس آف امریکہ کی سٹوری جو سیاست پیکے نے پاکستان میں بریک کی تھی اور ذاری بات ریپڈیوز کی تھی بریک تو نہیں کہہ سکتے اس سٹوری کو ہم نے پھر آپ کے ساتھ وی لاغ میں شیئر کیا تھا کہ آرمی چیف کے ساتھ ایک منصوب بیان جس میں انہوں نے پاکستانی سفارت خانے کے اندر پاکستانیوں سے ملتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تقنیقی بنیادوں پر الیکشن جو ہے وہ اگر آپریشنل ہی کوئی پرابلمز ہوں تو اس کو مزید ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے واضح وہ اشارہ تھا کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے جا رہے لیکن عدلیہ آمنے صاحب نے آگئی اور قاضی صاحب جہاں انہوں نے اتنے برے کام کیے ایک اچھا کام کر گئے کہ انہوں نے شیڈول جو ہے وہ اس کا اعلان کروا دیا دوسری بات یہ کہ آپ دیکھئے آج جو لاہور ہائی کوٹ ہے اس نے پہلے تو اس نے فیصلہ دیا کہ لوگوں کو کاغذات جمع کروانے دیے جائیں اور وہ کاغذات جمع کروانے دیے گئے پہلے اور اب انہوں نیا فیصلہ دیا ہے جو نیا پلان تھا ان کا کہ تجویز اور تعید کے ان اندہ کو اغواہ کر لیں گے انہوں نے کہا ان کا وہاں ہونا ضروری نہیں ہے اس بنا کے اوپر آپ کسی کے کاغذات ریجیکٹ نہیں کر سکتے تجویز اور تعید کے ان اندہ کے اگر سائن ہیں اس نے اگر اپنا شناکتی کارڈ دیا ہوا ہے تو ساری باتیں مرضی سے ہی دیا ہوا ہے تو یہ بھی عدلیہ نے ایک بڑا سراخ کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے نئے احتیار کے اندر تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ایک دم سے کاغذات چیننا شروع ہو گئی تھی یہ ایسے تھا جیسے سوئی ہوئی اسٹیبلشمنٹ پہ کسی نے پانی ڈال کے اٹھا دیا وہ ہوا یہی تھا کہ وہ ابھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے الیکشن ہونا اور ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شیڈول کا اعلان ہوگا قاضی صاحب نے رات و رات کام ڈال دیا کام شروع ہو گیا چند دن کے اندر تو وہ بانت رہا ہوا بندہ نہیں ہوتا تو وہ پھر کاغذی چیننا شروع ہو گیا تو یہ سچوئیشن تھی لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عدلیہ کے اندر معاملات کو مینج کیا جاتا ہے مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں سیونٹی ایٹی نائنٹی پرسنٹ تک مرضی کے فیصلے لے لیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی عدالتیں عدالتیں ہوتی ہیں وکلا ان تمام جب آپ ان کوریڈورز میں چلے جاتے ہیں تو کئی دفعہ معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں عالی عدلیہ کے جج کی بات نہیں کہہ رہے ایک مجسٹریٹ صاحب نے جب عدالت کے اندر میں نے اپنے جسم سے کپڑے اتار کے دکھائے اور میری بیک جو تھی وہ پوری بروز تھی عدالت نے جب دیکھا میرے اوپر بدترین تشدد ہوا ہوا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی پوری مرضی کے باوجود انہوں نے پورے پریشر کے باوجود وہاں سب آئے بیٹھے تھے جو آ کر بیٹھتے ہیں پورے پریشر کے باوجود انہوں نے مجھے ریمانٹ پر دینے سے انکار کر دیا تھا اور مجھے جوڈیشل کر دیا تھا جس کو اتنی توہین سمجھی اسٹیبلشمنٹ نے کہ اس کے بعد انہوں نے اسی دن مجھے سارا دن باہر وہاں بخشی خانے میں بٹھوائے رکھا اور ایک ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں اسٹیبلشمنٹ وہاں موجود تھی سامنے اکثر تو پیچھے ہوتی ہے نا اس ٹیم سامنے عامنے انٹیلیجنس ایجنسی کہ لوگ ججز کو پریشرائز کرنے کے لیے وہاں پر ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا گیا سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی کہ لیکن دوسرے جو جج تھے وہ بھی ایڈیشنل جج جو تھے وہ بھی تگڑا جج تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ نہیں اس تشدد کے بعد شہباز گل کا ریمانٹ نہیں دیا جائے گا اور مجھے جوڈیشل کیا گیا لیکن وہ اتنا برا بانا گیا اس بات کا لیکن کہ اس کے بعد آپ یاد کیجئے کہ جسٹس آمیر فاروق صاحب سے وہ دو نمبر اور جالی قسم کا فیصلہ کروایا گیا جس کی پریسیڈنٹ نہیں تھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر اس سے پہلے اس طرح کا فیصلہ ہائی کورٹ نے نہیں دیا ہوا تھا اور پھر جج زیبہ صاحبہ نے وہ فیصلہ دیا میرا ریمانٹ واپس دینے کا کہ تشدد ابھی پورا نہیں ہوا دوبارہ کیجئے اس کے اوپر تشدد اور جس وجہ سے عمران خان صاحب نے بیان دیا اور پھر جج زیبہ والا کیس بنا وہ ساری بات یاد کیجئے تو آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں جج کی کیا مجال ہے تو آپ فرق فرید بلوچ کو یاد کیجئے فرق فرید بلوچ نے کتنا تگڑا فیصلہ کیا تھا عمران خان کے لیے آپ اسی طریقے سے میرے پر جس جو بلوچستان کے اندر کیسز ہوئے تھے وہاں پر بلوچستان کے جو جسٹس ترین تھے ان کا فیصلہ یاد کیجئے تو عدلیہ کے اندر پھر جسٹس اتر منلا تمام کوشش کے باوجود انہوں نے مجھے زمانت دی تھی پھر آپ عمران خان صاحب کا کیس دیکھ لیجئے ابھی سائفر والا تو عدلیہ کے اندر یہ ذہن میں رکھیے کہ منجمنٹ تو ہوتی ہے نظام دین کی چودی نظام دین پوری منجمنٹ کرتا لیکن جتنی بھی منجمنٹ کر لے پھر بھی کہیں نہ کہیں ہوا کی جہاں بھی جگہ بنے وہاں سے تازہ ہوا آ جاتی ہے تو عدلیہ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اور معاملات چودی نظام دین کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں اچھا جی اگلی خبر بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے آج نئی مشروع بٹ سب سے میں اگر کہوں تو کنٹروورشل کنٹروورسی کریئٹ کر آنا جو کہ ایک صحافی کے لیے عزاز کی بات ہوتی ہے پوزیٹیو سائیڈ میں میں بات کہہ رہا ہوں کنٹروورسی کریئٹ کر آنا مہین ایسی خبر نکالنا خبر کا ایسا انگل نکالنا جس سے تلاتم برپا ہو جائے تو نئی مشروع بٹ ان چند صحافیوں میں سے ہیں جب وہ انٹرویو کرتے ہیں اتنے کنسسٹنگ ہیں جسے ہمارے دوست ہیں میرا خیال ہے وہ غصانی کریں گے تجزیہ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ان کی کنسسٹنسی جو ہے وہ دھیٹ پان حد تک کنسسٹنگ ہیں وہ لگے رہتے ہیں نکا 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 لگے رہتے ہیں اور آپ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال لیتے ہیں کہ تلاتم برپا ہو جائے سٹوری نکل آئے تو نئیم بخاری کا انہوں نے انٹرویو کیا اور نئیم بخاری صاحب پاکستان کے بڑے وکیل ہیں آپ سب کو بتا ہے اور انہوں نے دھوتی کھول کے رکھتی ہے جنرل ریٹائیڈ کمر باجوا کہ آپ یہ کیس لے لیں میں فائل پڑی میں بول جانا ہوں نا بول جانا ہوں میں فائل پڑی میں نے کہا جی ایمک سجن تو دانہ دشمن بہتر ہوندہ ہے یہ کیس میں آئے یہ راوی کا پولا ہے ادھر کامرے لگے ہیں یہاں نہیں پکڑا آگے جا کے پکڑا پھر وہاں نہیں کہلا وہاں بٹھا کے تو لے گئے ہیں اس دانے تو وہ جس نے مجھے کہا تھا کہ بڑی ہم ساتھیں ہیں کہ آپ لے لیں میں نے کہا دس کروڑ بے کروس چیک لامنگ انکم ٹیکس دیڈکٹڈ مجھے بتانا نہیں دینا مجھے بتانا نہیں دینا ایک شادی پہ پچھلے چیف آئے ہوئے تھے بازہ آپ دس کروڑ مانگتے ہیں سب لوگ سے میں کہا مانگتا ہوں اگر کیس نہ بن رہا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ واسع کر دیا کہ رانہ سناؤلہ کے اوپر جو کیس جو عمران خان کے ذمہ ڈالا جاتا ہے وہ جنرل باجوہ کی کرتود تھی انہوں نے بنایا تھا اور پھر ایک آفیسر بھیجا تھا ان کے پاس کہ یہ کیس وہ لے لیں انہوں نے جب کیس کے تمام خد و خال دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس بنتا نہیں ہے آپ بنا رہے ہیں تو پھر میں دس کروڑ لوں گا وہ اصل میں دس کروڑ وہ فی نہیں مانگ رہے تھے اپنی جان چھڑوا رہے تھے کیس لینا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ نئی بخاری صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ تھے یہ دس کروڑ نہیں دیں گے اور میرے پیچھا چھوڑ دیں گے ایک شادی میں جنرل باجوہ کسی تقریب میں انہوں نے ملے نے تو کہا آپ دس کروڑ مانگتے ہیں ہم سے تو انہوں نے کہا اگر کیس نہ بنتا ہو پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگز کے اندر تمام چیزوں میں ڈائریکلی کام کیا ہے ان کو جس طرح جتنی چگلی کی عادت ہے انہیں جتنی غیبت کی عادت ہے جتنی جھوٹ کی عادت ہے وہ بالکل ان کا ان کے عہدے نے ان کی پوری ٹریننگ نے ان کے انسٹیوشن نے ان کا جہاں تک وہ پہنچے کسی چیز نے انفورچنیٹلی ان کا کچھ نہیں بگاڑا تھا آپ جنرلز آ کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں وہ ڈکٹیٹر تھے ظلم کیا آپ جنرل مشرف کی اوپر تنقید کر سکتے ہیں دونوں اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے ہوئے ہیں اب باقی تمام آرمی کے جتنے بھی سربراہ رہے جنہوں نے جمہوریت کر جو بھی کیا آپ ان پر یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ والا لیول نہیں ہوگا کہ لوگوں سے پوچھنا تیری تنخواہ کی نہیں ہے تیری تنخواہ کی نہیں ہے میری کٹ ہے میری زیادہ ہے پھر چگلیاں لگانا پھر جھوٹ بولنا پھر کھانی گاجر بتانا سیب جس بندے کو دوست کہنا جیسے وہ اٹھ کے جائے اس کے خلاف کیس کھلوا دینا لوگوں کو دو اگر اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تو اس سے جیلس ہو جانا اگر کسی کے پاس کوئی اچھا بزنس ہے تو اس سے جیلس ہو جانا اور بطلب کے ایک عجیب قسم کی پرسرار بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ نئی بخاری صاحب نے ان کی کھول دی ہے دھوتی اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیس جو رانہ سناولہ کا بنایا گیا تھا وہ جنرل ریٹائٹ باجوا کی طرف سے تھا اور وہی پیچھے سے تمام اس کی منجمنٹ کر رہے تھے اور یہ ایک بہت ہی انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اور میرے خیال میں آپ نون لیگ والوں کو اگلا انجام بھی نظر آ رہا ہوگا کہ آگے ان کے ساتھ دوبارہ کیا کیا جانا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد